مگر وقت اور حالات کی برہمی نے اس خوبصورت دریا کو بھی نگل لیا ہے گندگی اور غلازب کے باعث گندے نالے کا منظر پیش کرنے والے دریائے راوی کا نوحہ سنا رہی ہیں لاہور سے روبہ اروج لاہور کے نشب و فراس اور مغل بادشاہوں کی جنگی اور رومانوی داستانوں کا گواہ دریائے راوی شہنشاہ جہانکیر سمیت متعدد حکمرانوں کے اروج و زوال دیکھتا رہا ہے لیکن دور جدید کی تیزی اور قدرتی حسن سے انسان کی دشمنی اسے ایک آنکھ نہ بھائی اور نتیجہ آج کے راوی کی صورت میں سامنے آیا لاہور کے چودہ نالوں کا کھوڑا کرکٹ، صدقے کا گوشت، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ، کاغذ سازی، پولٹری، ڈیری، پلاسٹک، چمڑا سازی اور ادویات کی فیکٹریوں کے فضلے کا بوجھ برداشت کرنے والا دریائے راوی اب گندے نالے کا منظر پیش کرتا ہے 20-25 سال پہلے یہ بلکل صحیح راوی تھا چلتا وہاں راوی جتنے گھروں کا پانی ہے سارا اس میں گرتا ہے اور یہ بینسے پی رہی ہیں، انسان نہا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں جانے کہ یہاں پر کوئی پروائی نہیں ہے یہ جو راوی ہے نا بلکل گندہ نالا بنا دیا ہے ہر طرح کی یہ جو ڈیر گند کی لگے پہنے یہ حکومت کو چاہیے وہ گڑیاں آئیں وہ سماس مون ہوئے گند وغیرہ اٹھا کر وہ لے جائیں اور عوام کو چاہیے اس کا خیار رکھنا دریائے راوی یہ لاہور کا بہترین دریائے راوی ہمارے پنجاب کا ہے شہدرہ والی طرف کلازت، کوڑے کیمبار، مرے ہوئے جانور اور ناجائز تجاوزات کی بھرمار جبکہ لاہور والی سائٹ پر پر پرائیوٹ اور ناجائز نئی ہاؤزنگ سکی میں جلدی اس مرتے ہوئے دریائے کو نگلنے والی ہیں شاندار ماضی کے ساتھ ساتھ تلق یادیں اپنے اندر سمیٹے آج کا یہ دریائے راوی، قدرتی حسن کے ساتھ انسانی بربریت کی زندہ مسال ہے جسے مزید تباہ حالی سے بچانے کے لیے حکومتی ذمہ داران کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کیمرمن ممتاز علی کے ساتھ روبا عروش نیو نیوز لاہور